اسلام علیکم مائی آل سٹوڈنٹس اور آج ہم اپنے پیارے پیارے سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی پیارا سا کیور سا سمپل سا ایزی سا ہی اسٹائل جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے بندیا کی سیٹنگ کرنی ہے اوپن ہیئر پر ہم لوگوں نے یعنی کہ کلز کرنے ہیں تو بندیا آپ نے اس طرح سے سیٹ کرنی ہے کہ بندیا آپ کی بلکل اچھے طریقے سے فکس ہو جائے پین آپ نے بڑی اچھی کروس میں اپلائی کرنی ہے اور اب ہم لوگوں نے فرنٹ پہ ایک لیئر چھوڑ دینی ہے جب بھی آپ اس طرح سے سٹائلنگ کر رہے ہوتی ہیں آپ فرنٹ پہ تھوڑی بہت لیئر چھوڑا کریں تاکہ فیس کے پاس سے بال اوپر کچی ہوئے نہ مطلب فیلو اس کے بعد اپنے ہیڈ کی ڈیریکشن آپ نے ٹھیک سے کر لینی ہے اور اب ایک سیکشن میں سے ہم نے دو سیکشن میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس مطلب ٹویسٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور اوپر سے ایک لیئر لاکر اور اس کے اندر ایسے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹویسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سمجھ آپ کو آ رہی ہوگی مطلب کہ یہ ہماری وارٹر کول بن رہی ہے جس میں ہم ٹویسٹ بالوں کو کرتے ہیں اور ایک لیئر ٹویسٹ کے اندر جو ہے وہ رکھتے چلے جاتے ہیں اور اس کو اگین جو ہے وہ ٹویسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایک تو ایزی ہیسٹائل ہوتا ہے اس کی بہت مطلب کہ ڈیمان بہت زیادہ ہوتی ہے بڑی بڑی موڈلز کو آپ دیکھیں بڑے بڑے چینلز پہ آپ جا کر دیکھیں تو اکثر اور بہتر اس ہیسٹائل کو بنایا جا رہا ہوتا ہے ویسے بھی جو کلز ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک مین ہیسٹائل ہوتا ہے ہر دوسرے بندے نے بالوں میں کرلنگ والا جو اوپن کلز والا سٹائل ہوتا ہے وہ بنوانا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر واتر فال بنائی جائے تو اس کے ساتھ ہیسٹائلنگ بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے خاص طور پر مہندی کی برائیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو لائک کرتی ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت لگتا ہے مہندی کی برائیٹ کو بنا لیں یا پارٹی میں بنا لیں یا سکول کالیج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ بچیاں بھی اس کو عام روٹین میں بنا سکتے ہیں اس کی خاص بات یہی ہے کہ اس کا آپ کو مطلب ہر ایونٹ پر آپ ایزیلی طریقے سے اس ہیسٹائل کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو ٹویسٹ کر کے اب ہم نے اس لیئر کے اندر ہلکا سا جو ہے وہ ربا ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ جو ہے اسی پین کے ساتھ جو ہے وہ مطلب سیٹ کر لیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنا یہ اچھا لگ رہا ہے ہیسٹائل اور جب اس کی نیچے ہماری پورے کلز آئیں گے تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت لگے گا اب دوسری سائٹ سے بھی سیم کیونکہ سینٹر میں تو آپ کی مانگ آ چکی ہے فرنٹ سے آپ نے ایک لیئر کو نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے سیم اسی طرح سے ایک سیکشن اٹھانا ہے اور یہاں پر آپ پک چاہیں تو بالوں کو کر لیں کچھ لوگوں کے بال بہت تھی زیادہ لائٹ ہوتے ہیں بلکہ میں نے ویڈیو بنا کے رکھا ہے اس پر میں وائس آور وغیرہ کرنا ہے اس میں دیکھئے گا کہ برائٹ کے بار اتنے لائٹ تھے فرنٹ سے بلکل سر کی سکن بھی نظر آ رہا تھا سارا سکیلپ نظر آ رہا تھا تو اس صورت میں آپ کو اس میں اچھی سی کرنے کے بعد جو ہے وہ سٹائلنگ کریں گے تب ہی بہتر لگے گا ادر وائس وہ مطلب ویسا لوگ نہیں آتا ہے اور یہاں پر ہم نے سیم اسی میتھڈ کے ساتھ ہی ٹویسٹ کرنا ہے ٹویسٹ کے اندر اپنے بالوں کو رکھنا ہے اور اس طرح سے اگین ٹویسٹ کرنا ہے دیکھیں کتنا یہ ایزی ہی سٹائل ہے اور اس کو تھوڑی سی پریکٹس کے بعد ہی آپ اس سٹائلنگ کو سیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی ایون پر فنکشن پر ریگولر روٹین میں آپ اس کو لا سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا مطلب ہی سٹائل تھا آپ لوگوں کے ڈیمانڈ پر ہم لوگوں نے پہلے بھی سٹائل کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا آج اگین پھر سے ہمارے سیزن کے دن سٹارٹ ہیں اور اس طرح کی سٹائلنگ ریگولر روٹین میں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہو اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اب یہاں پر ہمارا یہ وارٹر فال بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے لانا ہے اس طرح سے اور یہاں پر جو ہے آپ ایک پین اپلائی کر دیں روٹ بھی مطلب ڈال کے زیادہ گریپ آ جاتی ہے تو یہاں پر ہم اسی طرح سے پین کو اپلائی کر دیں گے اور یہ ہماری سٹائلنگ جب ہمارے بالوں کی لیند بہت لونگ ہوتی ہے تو اس پوزیشن میں جب ہم بالوں کو مطلب سٹیٹنر کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ویسے کا لک نہیں آتا ہے جب کٹنگ والا بال ہوتا ہے اس کے ساتھ جب ہم سٹیٹننگ کے ساتھ اس کی سیٹنگ کرتی ہیں تو وہ ایک پرفیکٹ والا جو سٹائل ہے وہ بند رہا ہوتا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جتنے بال تھوڑے بہت کٹنگ والے ہیں ان بالوں کو ہم لوگوں نے سٹیٹنر کے ساتھ کرنا ہے اور بیک والے بال جو بہت زیادہ لیندھی ہوتی ہیں اس میں ہاتھ کو بہت زیادہ سٹیٹنر کو فولڈ کرنا پڑتا ہے اور ویسے کے مزے کے جو ہے وہ کلز آتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بیک والے بالوں کو ہم کریں گے اپنے کرڑر کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کرل کریں گے کیونکہ ہمیں اوپر سے تھوڑے اوپر تک سے جو ہے وہ کلز دیں گے ٹھیک ہے سٹیٹنر کے ساتھ پہلے آپ کلز دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم آئرن کے ساتھ جو ہمارا کون آئرن ہوتا ہے اس کے ساتھ کلز کو کس طرح سے منیج کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے بال سارے ایک لیند کے ہیں لونگ بال ہیں تو پھر یہ کون آئرن آپ کو کوئک ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ نے فٹا فٹ سے کون آئرن کو پکڑنا ہے وہ ایک دم سے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور جسٹ آپ نے اس کے اوپر لے پیٹنے ہے اور اتارنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہمیں بہت زیادہ مطلب کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور بالوں کی لیند بہت لونگ ہوتی ہے تو اس پوزیشن میں ہم اپنا روڈ یا کون آئرن ہی کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا فینشنگ ریزلٹ آپ دیکھیں کہ کیسا لگ رہے آپ کو اوپن کلز میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ وارٹر فال کریئٹ کی ہے امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اجازت دیجئے دوہوں میں ہمیشہ یاد رکھی اللہ حافظ